بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کی جا رہی تھی اور اس کی چالیس آیتیں تلاوت ہو گئیں آیت نمبر اکتالیس سے دوبارہ ریزیم کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیت لهم انا حملنا ذریتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حین وإذا قیل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتیهم من آیت من آیات ربهم إلا كانوا عنها معرضین وإذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءَ وَاللَّهُ أَتَعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى آلهم يرجعون وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعِدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِئُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْدَعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمٌ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدِ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْطِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ولو نشاء لطمصنا على أعينهم فاصطبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا ياقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينظر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقُنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُوا أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَى الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَاضْضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا وَقَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَنْ يَرَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا هم فإذا أنتم منه توقدون أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صدق الله العلي العظيم یہ تو تھی سورہ مبارکہ یاسین جو قرآن مجید کا دل ہے اور ناظرین و سامعین ہر مسلمان اور مومن پر پانچ مرتبہ نماز اللہ کے بارکہ میں پڑھنا واجب ہے ضروری ہے تو فقہی حوالے سے یہ ضروری ہے کہ نماز صحیح پڑھی جائے نماز صحیح کب ہوتی ہے نماز ہے کیا نماز وہی قرآن ہے قرآن سے باہر ایک حرف بھی نماز پنجگانہ میں نہیں لیا جا لایا جا سکتا اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے تو قرآن ہی ہے جو نماز ہے تو فقہ کے مطابق کہ کم از کم دو صورتیں جو ہیں وہ قرآن مجید کی وہ کم از کم تلاوت کی جاتی ہیں ہر رکعت میں کم از کم پہلی دو رکعتیں جو ہیں اور سب سے جو مہم ترین ہے وہ ہے سورہ مبارکہ فاتحہ اس لیے کہ شیعہ سنی مسلمانوں کی کتابوں میں یہ متفقہ حدیث موجود ہے کہ لا صلاة الا بفاتحة الكتاب کہ نماز اس وقت تک ہوتی نہیں ہے جب تک سورہ مبارکہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے یعنی مین انگریڈینٹ جو ہے وہ نماز کا وہی سورہ فاتحہ ہے سورہ فاتحہ جو ہے اس کے کئی نام ہیں سورہ فاتحہ ہے سورہ حمد ہے سورہ سبہ مسانی ہے اور اور اس کے بڑے برکات ہیں اتنی بابرکت ہے کہ لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے احل کا ہونا ضروری ہے کہ اگر اس کا احل جو ہے وہ مردے پہ پڑھ دے تو وہ زندہ ہو سکتا ہے مریض کو شفاہ مل سکتی ہے اور دنیا کا کوئی پھنسا ہوا کام آسان ہو سکتا ہے مشکل ترین سے مشکل ترین آسان ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہ فاتحہ ہے اوپننگ ہے ہر شئے کے لیے اور یہ وہ ایک سیر ہے قرآن مجید میں کہ جو ترڈ پرسن سے غائب سے شروع ہوتی ہے اور شہود تک انسان کو لے کے آ جاتی ہے شرط یہ ہے کہ انسان اسے سمجھنے کی کوشش کرے اور امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث کے مطابق آقا نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہی کمال ہے یہ قرآن مجید کے اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں اگر مومن اور مسلمان چاہے کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے اس لیے کہ نماز جو ہے وہ بندے کی اپنے مالک سے گفتگو ہے اور اگر چاہے کہ مالک اس کا اس بندے سے گفتگو کرے تو قرآن مجید کی تلاوت کر لے یعنی ہمارا سب مسلمانوں کا متفقہ یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے تو اللہ اپنے بندے سے کیسے مخاطب ہوتا ہے وہ اسی میں موجود ہے علاہی حالن سورہ مبارکہ فاتحہ سب مسلمانوں کو یاد تو ہے یہ باید شاید اس لیے کی حدیث شریف میں ہے کہ اقرأ القرآن بے الحان العرب و اسواتحا کہ قرآن مجید کو عربی زبان میں چونکہ نازل ہوا ہے لہذا عربی میں پڑھنے کی کوشش کی جائے جیسے یعنی جیسے یہ نازل ہوئی ہے جہاں سے نازل ہوا ہے اور جس پر نازل ہوا ہے جس پر نازل ہوا ہے وہ سید العرب اور عربی چونکہ بہت ہی بیوٹیفل لانگوج ہے اور پیاری زبان ہے ہماری تو مسلمانوں کے لیے تو ویسے مقدس ہونے کے علاوہ ویسے بھی ہر زیروح مانتا ہے ہر انسان مانتا ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ بہت ہی سویٹ اور کمپریہنسف زبان ہے عربی زبان وہ ہے کہ جس میں کوئی آکورڈ لفظ بھی نہیں ہے عجیب بات یہ ہے کہ کوئی گندی بات نہیں ہے جو باقی زبانوں میں ہوتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے یہ نازل ہوا ہی ہے سورت اسی طرح اس کو پڑھیں تو مزہ ہی اور ہو جاتا ہے اور سمجھ کے پڑھیں تو اللہ سے گفتگو کا مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم نماز میں بھولتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ آج کل تو نماز تریڈیشن اتنی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی چیز ویسے بھولی ہوئی ہو تو وہ نماز شروع کر دے بندہ تو وہ بھولی ہوئی چیزیں ساری کے ساری نماز میں یاد آ جاتی ہیں یہ کہہ کی نماز ہے انسان کو سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ساری دنیا میں گھوم کے آ جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نماز میں زیادہ تر بھولنا شروع ہو جاتے ہیں شک ہو جاتے ہیں یہ ہو جاتا ہے توجہ نہیں ہوتی تو جو بات ارز کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ سورہ موارکہ فاتحہ صحیح پڑھنا واجب ہے اور ویسے قرآن مجید پورے کا پورا صحیح پڑھنا مستحب ہے واجب نہیں ہے یہ عشق و محبت ہے مسلمان کی کہ اسے حفظ بھی کرتا ہے اسے لیکن to be honest سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ جو نماز کے لئے ہے وہ واجب ہے کہیں نہ کہیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کا باز حصہ تو یاد کرنا واجب ہے اور جب یہ واجب ہے تو صحیح یاد کرنا واجب ہے نہ یہ کہ خدا نہ خواستہ اسے کہا جائے کچھ غلط الفاظ کہیں جائیں تو پھر وہ ہوگا کہ مَا قُسِدَا لَمْ يَقَعْ وَمَا وَقَعْ لَمْ يُقْصَدْ کہ جو اللہ سے کہنے جا رہا ہے وہ تو کہا نہیں ہے کیونکہ اس لیے کہ اس کو آتی نہیں ہے زبان اور دل میں اس کے کچھ اور تھا اور کہا کچھ اور ہے اور جو کہا گیا وہ اس کی مراد ہی نہیں تھی اس لیے کہ جو کچھ کہا ہے وہ چونکہ اسے سمجھ نہیں آیا اور یہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا تو اس وجہ سے پرابلمز کا شکار ہو جاتا ہے عزیزان تجوید کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور دوسری سورہ نماز میں پڑھی جائے اور سمجھ کے پڑھی جائے کہ میں کس آکم الحاکمین کی دربار میں کھڑا ہوں اور اس قادر مطلق سے جو کچھ مانگا جائے وہ ملتا ہے اور امیر المومنین کی طرح انسان اگر ہو جائے ان کا فالور کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کھڑا ہو تو کہتا وہ نظر آئے کہ اے اللہ میں تیرے جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا تیری جنت کے لالش میں نہیں عبادت کرتا بلکہ اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے جب عبادت کے لائق سمجھ کر اسے محبوب سمجھ کر اس سے گفتگو کی جائے تو اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے تو یہ سورہ فاتحہ مبارک کا جو ہے یہ اور کوئی آپ کی سیلیکٹڈ سورہ جو ہے اسے ہر مومن اور مسلمان پر ینگ اور اول پر صحیح یاد کرنا واجب ہے تاکہ اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہو سکے تو آئیے سورہ مبارک کا فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ تو تھی سورہ مبارک کا فاتحہ جو نماز کا رکن رکین ہے اور جزو اہم ہے اسے ایکچلی کیا ہوتا ہے کہ جو علوم قرآن کے ماہر ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے اور تجوید و قرآن والے کہ اس میں اگر سمجھ کے نہ پڑا جائے تو ثواب کے بجائے بعض اوقات گناہ بھی ہو جاتا ہے لہٰذا ان کی سفارش کے مطابق اس میں سات سکتے لگائے گئے ہیں پہلا ہے الحمدو پہ دوسرا ہے للہ پہ تیسرا ہے مالکے پہ چوتھا ہے ایاکا اور پانچمہ دوبارہ ایاکا اور چھٹا ان امتا پہ اور ساتمہ اور آخری مغضوبی غیر المغضوبی پہ اگر وہ سکتا کر دیا جائے تو مانا بھی ٹھیک رہتا ہے اور کوئی خرابی لازم نہیں آتی اسی طرح ایک اور سورہ آپ کی سیلیکٹیو ہر مسلمان کی عام طور پر جو ہے وہ سورہ توحید جو ریکمینڈڈ بھی ہے کہ اگر انسان ہر وقت نہیں تو کم از کم نواز پنجگانہ میں ایک مرتبہ سورہ توحید ضرور پڑھے جس سے سورہ قل ہو اللہ بھی آپ کہتے ہیں سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں اور سورہ توحید بھی کہتے ہیں یہ قرآن مجید کے آخری سورتوں میں ہے اور اس کا نمبر بنتا ہے ایک سو بارہ نمبر ایک سو بارہ اس لیے کہ قل ایک سو چودہ سورے ہیں اور اس سے بعد جو ہے وہ دو سورتیں بچتے ہیں سورے بچتے ہیں تو یہ سورہ نمبر ایک سو بارہ ہے تو اس کو بھی صحیح تلاوت کرنا ضروری ہے اس پرگرام ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ قرآن اس کی سورہ متوحید کی بھی تلاوت کر کے آپ کی خدمت سے اجاز لی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد صدق اللہ العلي العظیم حضیزان خدا سے دعا ہے کہ مالک دو جہان تمام مسلمانوں پر رحم کرے تمام انسانوں پر رحم کرے اور یہ جو اس وقت دنیا جن حالات کا شکار ہو رہی ہے خدا مسلمانوں کو دشمن کے اس سازش سے دور رکھ اور مسلمانوں میں اتحاد اور انتفاق کی مرکت انعیت فرما اور جو نادان بھٹک گئے ہیں تیری راہ سے ان کو اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت فرما دے اگر نہیں تو ان کو نیست و نابود کر دے مالک کائنات تیرا دین آدم سے شروع ہو کر خاتم تک مکمل ہوا جس اسلام کے بارے لیے تو نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے اس اسلام کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دشمن اب اس کے درپیہ ہے اس اسلام کو محفوظ رکھ اور مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی برکت دے اور تمام مسلمانوں کو قرآن مجید اور تو اپنے نوری کلام کو صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق کے نایت فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بفضل ورحمت یا ارحم الرحمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ